موسیقی اسلام علیکم کپیٹل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سالہ جمال اور میں ہوں راجہ ولید افراس سب سے پہلے ہٹ لائنز دنیا بھر کی طرح پاکستان اور سرخط کے دونوں اطراف لینے والے کشمیری مقبوضہ وادی کی قصوصی حسیت ختم کیے جانے کے دو سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منا رہے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے یکجیچی ریلی سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کا کوئی شخص چین سے نہیں بیٹھے گا آرمین چیف نے کہا مقبوضہ کشمیر میں سلامتی بہران علاقائی امن کے لئے خطرہ ہے کشمیری عوام کے فاہش اور اطمام متحدہ کی پرادادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا ہر خطے میں امن سلسام کے لئے ضروری ہے کشمیرین جو امنگوں کے تیر انعادیات کے خلقے بغیر امن ممکن نہیں مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حسیت پر بھارت کے ڈاکے کو دو سال گزر گئے دو سال پہلے آج ہی کے دن موجی سرکار نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حسیت ختم کرتے ہوئے ریاست کا درجہ چھین لیا تھا اور الہدہ پرچم بھی اتار لیا تھا کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر تنظیموں کی جانت سے ہرطال کی کال پر مکمل ہرطال ہے جمہورین کشمی لیبریشن فرنٹ کی سربراہ یاسیم ملک کی اہیہ مشال ملک نے کہا کہ کشمیر کی صورتحائی گھنبیر ہوتی جاری ہی ہے کشمیر کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے پانچ اگز کی اگرام کو دو سال ہو گئے ہیں کشمیریوں کی شناف یاسی معاشی اور مذہبی حق چھین لیا گیا ہے مزفر آباد میں یوم استخصال کے حوالے سے آزادی چوک پر کشمیریوں کا دھرنا جاری ہے اس بات پر زور دیا گیا اقوام متخدہ باہتی اقدامات کو قل ادم قرار دے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو استوابر رائے حق کا حق دیا جائے ظاہر جعفر کے والد ظاکر جعفر اور والدہ اسمت آدم نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں زمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی ملزم جاہر جعفر کے والدین کی زمانت کی درخواستیں خارش کر دی گئیں پی اے کی میننجر فلائٹ سروسز کی جانت سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق قومی ائر لائن کی اندونے ملک پروازوں پر مسافروں کو اب منرل وارٹر کی ہاف ریچل بوتلیں فرام نہیں کی جائیں گی پانی طلب کرنے پر عملہ مسافروں کو گلاس میں پانی فرام کرے گا بکھر نے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر ملزمان نے فائرنگ کرتی جس کے نتیجے میں بیوی جان بھاک ہو گئی جبکہ اس کا شوہر شریف زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہیں زخمی ہونے والے شخصوں کی بھی امزاد جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹنگ کے لیے پی ایشکیو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان میں گلشتہ چوبیس گنٹو کے دوران ملک بھر میں کرونا کے باسٹھ ہزار چار سو باسٹھ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ ہزار چھ سو اکسٹ افراد میں وائرس کی تسکیق ہوئی جبکہ وائرس سے سات افراد انتقال کر گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 9.06 فیصد رہی پاکستان کرکٹ بورٹ نے نیوزیلینڈ کے دورے پاکستان کا شیڈیول جاری کر دیا نیوزیلینڈ کی ٹیم آئندہ ماہ 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی اس دوران مہمان ٹیم آئی سیسی منز کرکٹ ورل کپ سوپر لیوز میں شامل تین ونڈے انٹرنیشنل میچز اور پانچ ٹی ٹویٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل فیفٹی ون نیوز